السلام علیکم ورحمت اللہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہے اب آپ اوبی طاہر سے آج کا پہلا نشریہ اسمات کیجئے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کوئیت میں شیخ صباح لحمد الجابر صبح کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور امیر کوئیت شیخ نواف لحمد الجابر صبح کے ساتھ تازیت کا اظہر کیا صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کوئیت میں صاحب سمو شیخ صباح لحمد الجابر صبح کی نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ کوئیت سٹی کی جامعہ مسجد بلال بن رباح میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں صاحب سمو و امیر کے ذاتی نوائند شیخ جاسم بن حمد آل ثانی اور وفد میں شامل دیگر شیوخ اور وزراء نے شرکت کی نماز کے بعد صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کوئیت شیخ نواف لحمد الجابر صبح کے ساتھ تازیت کا اظہر کیا اور اس کے بعد باحفاظت واپس وطن پہنچ گئے اس سے قبل سمو شیخ صباح لحمد الجابر صبح کی وفات پر صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک تازیتی بیان جاری کیا جس میں انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سابق امیر کوئیت کو آلہ ترین خراج عقیدت پیش کیا صاحب سمو و امیر نے کہا کہ شیخ صباح لحمد الجابر صبح ایک بے مثال اور عظیم قائد تھے جن کی پہچان ان کی حکمت دانشمندی میانہ روی دوربینی اور بہترین سوچ تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے وطن اور عوام کی خدمت عرب ملکوں کے درمیان اتحاد باتچیت اور یک جہتی کی دعوت اور امت کے منصفانہ مسائل کے دفاع میں گزار دی اپنے بیغام کے آخر میں صاحب سمو و امیر نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں نیکوکاروں اور صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے اور ان کے خدمات پر ان کو جزائے خیر دے اور حکمرہ خاندان کوئیتی عوام اور عرب اور اسلامی اقوام کو سبر جمیل دے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملک میں تین دن کے سوگ اور جھنڈے کو نگو رکھنے کے حکمات جاری کیے جبکہ کل رات نماز عشاء کے بعد ملک کی تمام مساجد میں صاحب سمو شیخ صبح الحمد الجابر صبح کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کوئیت کے وزیر آزم شیخ صبح خالد الصبح کے ساتھ ٹیل فون پر تازیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم شیخ صبح الحمد الجابر صبح کو جنت نصیب کرے اور حکمرہ خاندان اور کوئیت کے عوام کو سبر جمیل اتا کرے قطر کی وزارتی کانسل نے ایک بیان میں کوئیت کے سابق امیر شیخ صبح الحمد الجابر صبح کی وفات پر دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کو دانشمندی اور دانائی کا پرتو اقدار اور اصولوں کا محافظ اور باتچیت کا دائی قرار دیا اور کہا کہ مرہوم واقعتاً ایک عظیم قائد اور ایک غیر معمولی رہنما تھے جنہوں نے اپنی کوششوں کو اسلام اور خطے میں استحکام اور ایک جہتی کے فروغ اور مشترکہ خلیجی عمل کو بہتر بنانے کے لیے صرف کیا اور پوری طاقت کے ساتھ عرب اور اسلامی اقوام بلکہ پوری انسانیت کے مسائل کا بھرپور دفاع کیا وزارتی کانسل نے کوئیت کے حکمرہ خاندان حکومت اور عوام کے ساتھ تازیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کوئیت کو نئے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصبح کے قیادت میں امن و استحکام نصیب کرے خلیجی تعاون کانسل کے جنرل سیکریٹری جناب نائف الحجرف نے کہا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ صاحب سبوب شیخ صبح الحمد الجابر الصبح کے تاریخی سفر اور خلیج اور عرب اقوام کے لیے ان کی خدمات کا احاطہ کر سکے شیخ صبح الحمد الجابر الصبح کا پہلا اور آخری مقصد خلیجی ملکوں کو درپیش خطرات سے محفوظ رکھنا تھا اور جس قدر ان کی کوشش خلیج کو محفوظ رکھنے کی تھی ان کا اتنا ہی بڑا کردار امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں تھا صاحب سمو شیخ صبح الحمد الجابر الصبح کے انتقال کے ساتھ ہی کوئیت نئے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصبح کے قیادت میں ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم الحمد آل ثانی نے امیر کوئیت کو ان کے عہدے کا حلب اٹھانے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام بھیجا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور کوئیتی عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کوئیت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصبح کو اس موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا واضح رہے کہ کوئیت کے سیاسی نظام کے تحت شیخ نواف الحمد الجابر الصبح کو پارلیمان میں بطور امیر کوئیت اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ضروری تھا وہ کوئیت کے سولویں حکمرہ بنے ہیں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خریفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے صدارت میں کابینہ کا ہفتوار معمول کا اجلاس ہوا جس کے آغاز میں وزیر سہر ڈاکٹر حنان القواری نے کرونا کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ پیش کی جس کے بعد کابینہ نے اس زمن میں احتیاطی اقدامات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا وزیر آزم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری داروں کو ان کے پروگراموں اور منصوبوں کے بارے میں تفصیلی اسٹریٹیجک منصوبہ پیش کرنے کی خدایات کے زمن میں وزیر مالیات نے اپنی وزارت کا اسٹریٹیجک پلان پیش کیا جس کے بعد کابینہ نے ایجنرے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے مطالق مناسب فیصلے صادر کیے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ کل تیس ستمبر دوہزار بیس کو قطر میں کورونا کے دو سو ستائیس نئے کیس ریجسٹر کیے گئے جبکہ مزید دو سو اکیامون افراد سہتیاب ہو گئے اور اس طرح اس بیماری سے ریکوور ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار چھ سو چھانوے ہو گئی ہے قطر نے کورونا وبا کے ہیومن ٹرافیکنگ پر پڑھنے والے حسرات کے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے زیر انتظام مناقضہ علاقائی فورم میں شرکت کی ہیومن ٹرافیکنگ کی روک تھام کی قومی کمیٹی نے اس فورم میں قطر کی نمائندگی کی یہ فورم انسانی تجارت کو روکنے کے لیے منائے جانے والے عالمی دن تیس ستمبر کو مناقض کیا گیا تھا اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہیں اب آپ اوبی طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے